بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرس امید کرتے ہیں ہم سب خیریہ سنگے اللہ کے حکم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آئی میں بنانے لگی ہوں مزے دار میں چکن کڑھائی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی مزے سے بننے والے بہت ہی جوسی ہوگی ہے تو اس کے لئے ریسپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا اپنی ریسپی سٹرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لیا ہے کڑھائی میں آدھا کپ آئل ڈال دیا تھا اور اس میں ایک ادھا چھوٹی پیاس شامل کر دی ہے پیاس کو اچھی طرح سے آپ نے باؤنڈ کرنا ہے کڑھائی میں پیاس کو بہت کم استعمال کریں گے اس لئے آپ نے ایک چھوٹا سا پیاس شامل کرنا ہے پیاس اچھی طرح سے باؤنڈ ہو گیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی لیسن کا پیسٹ اور مرچوں کا پیسٹ ہری مرچے جو ہیں وہ میں نے فریش لی تھی اور انہیں بھی لیسن کے ساتھ پیسٹ لیا تھا اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی کہ ان کی خوشبو بھی آجائے اور تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوگا تو میں اس کو مکس کر دی جاؤں گی ہری مرچے کا پیسٹ ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کا آجاتا ہے یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے براؤن ہوگی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً چکن چکن میرے پاس آدھے کلو پڑھا ہے چکن میں اس میں ایڈ کروں گی اور چکن کو آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جہے چکن آپ کا روز ہو جگا تو پھر اس میں ہم مسالے وغیرہ شامل کر دیں گے چولے کی فریم آپ نے تھوڑی سے ہائے رکھنی ہے کیونکہ چکن جیسے ہی ڈالتے جائیں گے تو اس میں پانی وہ چھوڑ دیتا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سا سا چکن فرائی کر رہی ہوں تقریباً پان سے چھ منٹ گزرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور کہنا میں بہت ہی مزے سے جتنی بھی پیسز وغیرہ تھے وہ ہوس ہو گئے تھے تھوڑا سا میں اس کو اور مزید مکس کروں گا چولے کی فریم جو ہے وہ میں نے نوارم کر دی تھی پہلے میں نے ہائے رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں مسالے آپ نے کون کون سے استعمال کرنے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تو مسالے میرے پاس پیسز وغیرہ دھنیا پڑا ہوا تھا تھوڑے سا ہلدی ہے لال مچ کا پورڈر ہے نمک ہے اور اس کی علاوہ میں نے تھوڑا سا کورو مسالے اس میں اٹھ کیا ہے کورو مسالے ڈالنے کے یہ مقصد ہے جو آپ کڑھائی بنا رہے ہیں اس کا کلر میں اس کا ذائقل سے بہت ہی زبردست آج جائے گا مسالے ڈالنے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ سارے مسالے چکن کے ساتھ تھال ہو جائیں اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ گریوی بن جائے تقریباً آپ نے چھے سے سات منٹ مزید اس کو پکانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اچھی طرح سے کر رہی ہوں اور اس کا بہت ہی اچھی طرح سے مسالہ تیار ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹیماٹر کا پیسٹ تقریباً دو ادار ٹیماٹر لیے تو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا گیا اگر آپ نے ٹیماٹر کا پیسٹ نہیں شامل کرنا تو آپ اس میں ٹیماٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیماٹر کی پیوری کی ریسی بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائے گا یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی اس سے آسانی ہو جاتی ہے آپ کے کھانے پکانے میں بہت جلدی سے یہ بن جاتا ہے ٹیماٹر ڈالنگ کے بعد اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کی پکائی کرنی ہے پکائی کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے ہی آپ نے ٹیماٹر ڈالے تو اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا لیکن آپ نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے کہ گریوی گریوی اوپر آ جائے قریباً میں دوبارہ سے اس کو پانسے چی منٹ پکاؤں گی جتنا آپ کڑھائی کو پکائیں گے اتنے ہی آپ کے کڑھائی کا ذائقہ اچھا آتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا خوبصورت سا چینج ہو گیا تھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی دہی دہی جو ہے وہ تقریباً میں نے آدھا کپ دہی لیا ہے اور آدھا کپ دہی میں اس میں ڈال دوں گی میں نے جس ٹیماٹر کی پیوری جس بول میں ڈالے تھا اسے میں میں نے دہی شامل کر دیا ہے دہی ڈالنگ بہت اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے اس میں پانی وغیرہ ہم بلکل بھی شامل نہیں کریں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی سے آپ جو چکن آپ کا تھوڑا بوت اس کی قصر لے رہتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے گا جی تو آپ نے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اپنے دم پر دے دینا ہے دم دینے کے بعد پانچ سے چھ منٹ بعد میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے پانچ سے چھ منٹ بعد ہم مل لیتے ہیں آپ سے جی تو پانچ سے چھ منٹ گزرنے کے بعد جب میں نے چیک کیا تو بہت ہی مزے دار سالان ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی چولے کی فریم جو ہے وہ آپ نے آف کر دینی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے طور سے اس کو مکس کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا کلر آیا ہے تو اب میں اس کو ایک پلیٹ میں سرف کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو آپ یہ دیکھیں گے اس کی فائنل لکھ ہے ماشاءاللہ سے کتنے مزے کی کڑھائی اور کتنے جلدی سے اور بہت آسان طریقے سے یہ بن گئی ہے تو اس کے اپروں پر تھوڑا سا ہم دھنیا ڈال رہے ہیں تو ریسی پی آپ نے ضرور پرائی کرنی ہے ریسی پی پسند دیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس یوڈیو میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی ایک اور نیو ریسی پی کے ساتھ میں آنگی تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ